جی اسلام علیکم آج ہم لوگ چپٹر نمبر فور پڑھیں گے ڈرگ ایکٹ 1976 کا اوفینسز پینلٹیز اینڈ پروسیجر اچھا اس کا سیکشن نمبر ٹونٹی سیون ہے پینلٹیز کا سب سیکشن ون ہوایور ہمسلف اور بائی اینی ایڈر پرسن آن ہز بیہاف کوئی بندہ ہو دیا اس کے بیہاف پہ کوئی بھی بندہ اگر یہ چیزیں کرتا ہے کیا چیزیں کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے مینیفیکچر کرتا ہے اگر کوئی بندہ خود یا اس کے بیہاف پہ کوئی بندہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے بناتا ہے بیچنے کے لیے کوئی بھی جالی دوا سپوریس جو جالی ہوتی ہے اور اینی درگ وچھ اس نوٹ ریجسٹرڈ یا جو چیزیں ریجسٹرڈ نہیں ہیں ریجسٹرڈ کس کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی ہے پاکستان ٹھیک ہے یا پھر مینیفیکچرز فور سیل آف اینی ڈرگ ویڈاؤٹ آ لائسنس یا بناتا ہے بیچنے کے لیے کوئی بھی دوا بغیر لائسنس کے لیے ٹھیک ہے جیسے آپ ڈرائیو کرتے ہو تو ڈرائیونگ کا لائسنس ہوتا ہے اگر آپ لائسنس کے بغیر ڈرائیو کرتے ہو وہ ایک آفنس ہے اسی طرح سے آپ بغیر لائسنس کے مینیفیکچر کر رہے ہو بیچنے کے لیے دوا تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے دو چیزیں تیسرا کوئی بندہ خود یا اس کے بھی حاب پہ import without license any drug for the import of which a license is required import کرتا ہے بیچنے کے لیے کوئی بھی دوا ٹھیک ہے جس کے لیے ایک لائسنس ریکوائیڈ ہے import کا لائسنس ہوتا ہے وہ یہ offense جو تین ہے نا ABC ان کے لیے اگر یہ offense کر دیتا ہے وہ shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years یعنی کہ ان تین گناہوں پہ ان تین جو جرم اس نے کیا اس پہ اس کو سزا ہوگی قید ہوگی جو کہ 5 years سے کم عرصہ نہیں ہوگا which shall not be less than 5 years یعنی 5 سے زیادہ ہو سکتا ہے اور more than 10 years یا پھر 10 سے زیادہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا اب اس کو ملا کے پڑھے تو یہ ہوگا کہ وہ 5 سال سے کم نہیں ہوگا اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 6 7 8 9 10 سال تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو فائن ہوگا جو کہ 5 لاک تک ہو سکتا ہے تو اگر تو اگر کوئی بندہ خود ہی ہے اس کے بحاف پہ کوئی بندہ ایکسپورٹ امپورٹ کرنے منیفیکچر کر رہے کوئی جالی دوا یعنی اس پوری اس اور انریجسٹرڈ یا پھر بنا رہے ہیں منیفیکچر کر رہے ہیں بغیر لیسنس کے یا امپورٹ کر رہے ہیں بغیر لیسنس کے تو اس کو پانچ سال سے زیادہ اور دس سال تک یا دس سال سے کم ٹھیک ہے سپیشل ریزن تو بی ریکارڈ اوارد اس انتینس آف امپریزرمنٹ فور اٹرم آف لیس دن تھری یارز اب کوئی سپیشل کنڈیشن ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سزائیں کس نے دینی ہے جب یہ کیس کوٹ کے اندر جاتا ہے تو سزا پھر ملتی ہے تو کوٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس سپیشل ریزن کی ورہا سے اپنی اس کو امپریزرمنٹ دے دے فور اٹرم آف لیس دن تھری یارز کہ تین سال سے کم کی قید کے ساتھ دیئے کوٹ جو ہے اس کی مرضی ہے اچھا سب سیکشن ٹو ہوایور ہمسوف اور بائی اینی ادھر پرسن آن ہز بیہاف امپورٹ مینیفیکچر فور سیل اور سیل اینی امیٹیشن پرڈکٹ جو جو کسی کی کوپی ہو یعنی امپورٹ کر رہا ہے بنا رہا ہے مینیفیکچر کر رہا ہے فور سیل اور بیچنے کے مقصد کے لیے کوئی جل مطلب کے کوئی نکلی کوئی امیٹیشن جو نکل ہے ب گفز تو پرچیدر فالس ورانٹی اگر وہ جلی ورانٹی دیتا ہے ان رسپیکٹ اف اینی درگ کسی بھی درگ کی سوڑ بے ہم ٹھیک ہے درگ 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 ان اینیوی ہوتا ہے کہ جب بھی فور ایسیمپل ایک ڈسٹریبیوٹر ہے وہ ایک فارمیسی والی کو میڈیسن بیشتا ہے تو اس کی ایک ورانٹی دیتا ہے ٹھیک ہے ورانٹی ایک ایسا سمجھنے بل ہوتا ہے کہ جس پہ وہ میڈیسن کا نام ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی ہوتی اس کا بیچ نمبر ہوتا ہے کس کمپنی نے بنائی وہ ہوتی ہے اور نیچے ورانٹر جو ہوتا ہے اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں ڈرگ ایٹ کے انڈر یہ ورانٹی دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سب ٹھیک ہے اور یہ اس میں کچھ دو نمبری نہیں ٹھیک ہے آسان الفاظ میں کو بتا رہا ہوں تو اس کونفیڈنس کی بیس کے اوپر ایک فارمیسی والا خریدتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک مینیفیکچرنگ یونٹ ورانٹی دیتا ہے کسی فاریزم ور دسٹریبیٹر کو آتھرائی دسٹریبیٹر کو دسٹریبیٹر آگے ورانٹی دیتا ہے اپنی کسی سٹور والے کو اور سٹور والا ورانٹی میڈیسن رکھتا ہے اب فرس کریں میڈیسن پکڑی گیا اور اس کی ورانٹی جالی تھی تو پھر یہ اس جالی ورانٹی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک امیٹیشن والا ہو گیا ایک ہو گیا یہ فار ورانٹی اب سی اب یہ پلائی کرتا ہے کسی بھی ڈرگ پہ جو بیچی جا رہی ہے جو سٹور ہوئی ہوئی ہے اور اگزیبیٹ فور سیل یا پھر وہ رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے بیچنے نے رکھی ہوئی ہے ویدھر آن دہ کنٹینر اور لیبل اور ان اینی ادھر مینر ورانٹی گیون ان رسپیک آف اینی ادھر ڈرگ یعنی فور ایک ڈرگ رکھی ہوئی بیچنے کے لیے ٹھیک ہے سیل پرپرز اور ایگزیبیٹنگ فور سیل ٹھیک ہے اس کے کنٹینر پہ لیبل لگاو ہے اس مینر میں کہ وہ لگے کہ اس کی ورانٹی آویلیبل ہے ویدھر اون دہ کنٹینر اور لیبل اور اینی ادھر مینر ورانٹی گیون اینی رسپیک آف اینی ادھر ڈرگ ورانٹی کسی اور درگ دیوی ہے لیکن مینر ورانٹی ورانٹی ہے اور یہ ورانٹی ہے اگر ایک اگر ایک مینر ریجیسٹر ہے پاکستان میں ٹھیک ہے اس کے الاوہ ٹھیک ہے کوئی امپورٹ کی جاری ہے بنائی جاری مینر کی جاری بیچ نے کے لیے کوئی بھی ڈرگ انڈر نیم ادر دین دہ ریجیسٹر نیم یعنی وہ ریجیسٹر نام نہیں ہے انڈر نام ہے تو وہ بھی ایک کونٹر ونشن ہے پھر ای ایک ایک سپورٹ ایمپورٹ مینیفیکچر فور سیل اور سیل اینی ڈرگ یعنی ایکسپورٹ کی جاتی ہے باہر بھیج جاتی ہے ایمپورٹ پاکستان میں مگوائی جاتی ہے مینیفیکچر بنائی جاتی ہے فور سیل اور سیل یعنی بیچنے کے مقصد سے کوئی بھی ڈرگ اینی ڈرگ with which any substance which should not actually be its component ٹھیک ایسی بنائی جاری ایمپورٹ کی جاری ہے اور اس کے اندر کچھ ایسا مواد ہے ایسا substance ہے ایسا material ہے جو کہ کسی بھی condition میں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو مکس کیا گیا یا پیک کیا گیا اس میں دوا میں تاکہ اس کی quality اور strength ریڈیوز ہو جائے اور for which any substance has been substituted whole or in part یا اس میں کوئی بھی ایسا substance خاص حصہ یا پورا کا پورا substance اس میں سمجھے کہ whole or in part یا اس کا حصہ substitute کر دیا ہے یعنی تبدیل کر دیا گیا ہے for example آپ کے سامنے ایک ڈرگ ہو اس کا ایک ایک ڈگریڈنٹ ہو اس کو نکال کے ایک اور چیز اس کی جگر ڈال دی گئی ہو ٹھیک ہے یا اس کا ایک حصہ یا پورا چیز ریپلیس کر دی گئے تو ان ساری چیزوں میں جو پنیش ملے گی وہ کیا ہوگی with imprisonment کیا دوگی for a term which may extend to seven years کیا دوگی جو کے up to seven years تک ہو سکتی ہے and with a fine which may extend to one lakh rupees or with both یا پھر fine ہو سکتا ہے جو کے ایک لاک تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ان کو کیا دو بھی سکتی اور under this act اور dis obeys the lawful authority of an inspector shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with a fine which may extend to ten thousand or with both ایک inspector for example ایک pharmacy پھر جاتا ہے اس کو وہاں پہ obstruction آتی یعنی کہ وہ لوگ اس کو انسپیکشن ہی کرنے دیتے کیونکہ انسپیکٹر گزرٹڈ اس کی نوٹیفکیشن ہوتی ہے اس کو A to E and F to J کی پاورز دی جاتی پاور آف انسپیکٹر میں آپ نے پڑھا تھا A to A and F to J کی پاورز یہ جب پاورز ساری ملتی ہیں وہ جاتا ہے اس کو obstruction آتی ہے اس کیس میں کوئی بھی جو بندہ obstruct کر رہے اس کو کیا ہوگا شیل بھی punishable اس کو سزا ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک سال تک اس کو قید ہو سکتی ہے یا دس ہزار تک اس کو جرمان ہو سکتا ہے یا دونوں چیزیں کٹھی ہو سکتی ہے sub section 4 subject to the provisions of sub سکشن 1 sub section 2 sub section 3 جو آپ نے 3 پر پڑی ہیں جس میں آپ نے penulties پڑی ہیں whoever himself اور بھائی ایس بیہاف کوئی بھی بندہ خود ہی اس کے بھی بھی بندہ contravenes any of the provisions of this act اس ایکٹ کی کوئی بھی provision کو contravene کرتا ہے اس کے خلاف جاتا ہے which may extend to 5 years اس کو 5 سال تک کہہ د ہو سکتی ہے اور with a fine which may extend to 50,000 rupees اور with both یا اس کو fine ہو سکتا ہے 50,000 تک ٹھیک ہے یا with both اب آپ نے یہ جو 3 پڑے ہیں اور 4 sub section میں تینوں کا موازنہ کر کے جنرلی بتایا ہوا کہ ان کو اتنا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ یاد اکھ ہے پیپر کے hesaap سے ٹھیک ہے اب اب اس ویڈیو کو pause کر کے ایک بار revise کر لیں کہ آپ کون 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 سے پڑھیں اور پھر ویڈیو کو پلے کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ important ہوتا ہے اگر penalty of subsequent offense subsequent offense کا بات مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک offense آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ sub sec دوبارہ offense کرتے ہو اس پہ کیا چیز لگو ہوتی ہے 28 ہے penalty for subsequent offense sub section 1 whoever having been convicted of an offense under the sub section 1 آپ کو یاد sub section 1 آپ پڑھ ہے section 27 is again convicted for subsequent offense under the sub section shall be punishable اب یہ دیکھیں میرے ساتھ یہ پر آئیں یہ آپ 27 27 کا 1 کیا تھا کی export کیا import کیا spudius drug unregistered drug manufacture without license اور c کیا تھا import کیا ایک ایسی drug جس کی لائسنس رہے تھا اور بغیر لائسنس کے لائسنس کیا اب اس پہ سزا ہوگئی اس کو سزا ہوگی یعنی وہ کنوکت ہوگیا کنوکت ہونے کے باد اس نے دوبارہ کیا یعنی کہ اس نے سبسیکوئنٹ افینس کیا تو سبسیکوئنٹ افینس پہ دوبارہ کیا ہوگا shall be punishable with imprisonment for life عمر قید اور with imprisonment which shall not be less than 5 years یعنی اس کو قید ہوگی جو کہ پان سال سے کم نہیں ہو سکتی اور سال جرمان ہوگا جو کہ اب ٹو extend کر سکتا ہے 10 لاک تک یعنی کہ ایک بندہ جس نے وہی بغیر لیس کی import کیا import کا لیس نہیں تھا manufacture کیا spurious drug جو import کر لی ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہوگا اس ایک بار convict ہو گیا پھر سب سیک دیفینس پہ اس کو فردر کیا ہوا کہ up 2 5 years تک ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں ہوگی اور عمر قید ہوگی عمر قید ہوگی اور پانچ سال سے کم نہیں ہوگی اگر ہوگی اور دس لاک جرم مان ہوگا اب آتے ہیں 2 پہ اسی طرح سے یہ سب سیکشن 2 ہے کہ اس پڑھا تھا 27 2 میں کہ کوئی کوئی بندہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ایک نکل کو ایک ایمیٹیشن پروڈکٹ کو یا پھر فال ورنٹی دے رہے یا ایسی چیزیں رکھی جس کی ورنٹی ہے نہیں دکھا جا رہا ہے کہ اس کی ورنٹی پڑی ہوئی ہے یا پھر وہ کسی ایمپورٹ مینیفیکچر اور سیل کر رہے کسی اور ڈرک لیکن وہ ریجسٹر نہیں ہے یا پھر وہ کیا کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے مینیفیکچر کرتا ہے ایسی ڈرک جس کا ہولی اور ہولی اور ان پارٹ کوئی بھی چیز اس کی سبسٹیٹوٹی ہے ریپلیس ہوئی ہے اس کو اس میں سزا ہو گئی اس نے پھر وہی حرکت کی وہی جرم دوبارہ کیا یعنی کہ اس نے سبسیکون دفع جب کیا تو اس کو کیا ہوگا اب یہ پڑھیں دوسرا لکھا ہے shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years یہ دیکھے 2 years اور more than 10 years یعنی کہ 2 سال سے کم نہیں ہوگی اور کہا تک ہو سکتی ہے 10 سال تک 10 سے زیادہ نہیں ہوگی اور 2 سے کم نہیں ہوگی 2 to 10 کے درمیان 3 سال ہو سکتے 4 5 6 7 8 9 10 10 سال اور with fine یا پھر اس کو 7 جرمانہ ہو سکتا ہے which makes 10 to 2 lakh روپیز یعنی کہ اس کو 2 لاک تک جرمانہ ہو سکتا اس کو یا تو دماغ میں بار بار روائز کریں یا پھر اس کو کوپی کے اوپر یہ offense اور دوسرا کولموں کا سب سیکھنٹ offense یعنی کہ پہلے میں سزا اور اس کے بعد سب سیکھنٹ کی سزا کیونکہ یہ ٹرکی ہو جاتا ہے جب mcq میں آجائے تیک you should be very confident اس چیز میں تیسرا دیکھتے ہیں ستائیس تین والا کیا تھا کہ اس میں obstruct کر رہا تھا drug inspector کی power کو اب اس نے پہلے obstruct کی تو وہ دوبارہ کرے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ میں وہ کیا ہوگا کہ اس نے whoever having been convicted of an offense under the section 4 of 27 سب section 4 کیا تھا 4 میں یہ تھا سارے تین یعنی کہ پہلا والا بھی تھا پہلا والا یہ والا جس میں وہ import export کر ہے بنیفیکچر سپوریس ڈڈک کو لائسنس چاہیے امپورٹ کا وہ نہیں یہ چیزیں پھر اس کے بارے یہ ساری وارنٹی چیزیں امیٹیشن پروڈکٹ چیزیں حولی ان پارٹ چیزیں چیزیں فور کہ اس نے کوئی بھی پرویزن افیٹ کو چوتھا ان ساری جو تھی اور کوئی بھی پرویزن کو اگر اس نے کونٹرمین کیا ہے آف سیکشن 27 اس کونوکتر فوری سبسیکون دفین دوبارہ اس نے کر دیا اس چیز کو وہ کونوکت ہو چکا سزا یا افتہ مجری میں پھر اس دوبارہ یہ جرم کیا اندر روپیز جرمانہ کتنا ہوگا ایک لاکھ اور بھو یہ دونوں یعنی کہ اس کو سات سال کی قید اور ایک لاکھ تک کا جرمانہ یہ دونوں ہی کٹھے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹینڈ اب ٹو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سال دو سال تین چار پانچ سال سال تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایک لاکھ یہ بڑی ایک ترمینولوجیز ہوتی ہیں اب ایکسٹینڈ ٹو یعنی کہ یہ نہیں کہ ایکسٹینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہو سکتا ہے ایک سال دو سال تین سال یعنی کہ سات سال ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ جب جب جوڈیشنل مائنڈ اپلائی کرتی ہے کوٹس تو پھر وہ فیصلہ کرتا جا ٹھیک ہے اب آتے ہیں فور فیچر کیا ہے سیکشن ٹونڈی آتے ہیں فور فیچر کبزہ کبزے میں تو اس کا سب سیکشن ٹونڈ کہتا ہے where any person has been convicted کسی کو اگر ایک بار سزا مل گئی under this act اس ایک کے تحت for contravening any such provision of this act اس ایکٹ کی کسی بھی خلاف ورزی کے اور اینی رول یا رول کی خلاف ورزی پہ as may be prescribed in his behalf the drug court میں تو کوٹ کیا کر سکتی ہے may order that the stock یہ حکم جاری کر سکتی ہے حکم صادر کر سکتی ہے that the stock of the drug or substance by means or of or in relation to which the offense was committed کہ جو بھی drug یا کوئی ایسا substance جس کے تحت یا اس کے تعلق میں یا اس کی وجہ سے ایک جرم commit ہوا offense was committed or anything of a similar nature belonging to or in the possession of the accused or found یعنی کہ اس سے تعلق رکھتے ہوئے یا اس چیز کی ورہ سے کوئی اگر ایسا commit ہو گیا جرم اور in the possession of the accused اور found اور ابھی وہ ایک possession میں تھی وہ چیز اس accused کے جس کے اوپر یہ چیز ہے کہ اس نے contravene کیا اور found with such a drug اور substance and if such contravenition is punishable under تو وہ چیز اس کے پاس پائی جاتی ہے تو ایسی چیز جو پائی جا رہی ہے جس کے تعلق میں وہ پہلے اس نے ایک offense commit کر دیا ہو ہے وہ ایک بار convicted ہو چکا ہو ہے اور اگر وہ چیز کے پاس ہے اور سب 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 سیکشن ون کے تحت یعنی کہ سب سیکشن کے سب سیکشن ون کے تحت وہ دوبارہ punishable ہے اینی ایمپلیمنٹ سچ یوز مینیفیکچر اور یا کوئی بھی ایسی چیز جو کے مینیفیکچر کے اندر استعمال ہوتی ہے اور سیل اف سچ ڈرگ اور سیل سیل ہیں کوئی پیکیجز ریس ریس ایسی تعلق رکھنے والی کورنگ کنٹینر اور اینی اینیملز وہیکل ویسل اور اینی کنوین جس جس کی وجہ سے وہ سزا ہوئی جس ایک ڈرگ ہے نکلی ڈرگ جالی دوا کسی کنٹینر میں کنٹینر جالی دوا کسی وہیکل پہ جاتی ہے تو وہ وہیکل وہ جگہ ہے جس کی مدد سے جاتی ہے تو جگہ پڑے پکیجز ویسل وہیکل اس کو کری کرنے کی چیزیں بی فورپیٹید اس کو کبزے میں لیا جا سکتا ہے کبزے میں لے گا بی فورپیٹید تو دا فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ لے گی اور اگر وہ کیس پروینشل کا تو پروینشل گورنمنٹ لے گی فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنگ انسپیکٹر اور اگر حکم یہ تو اس کو فورپیچر کے ساتھ ڈیسپوز آف بھی کر دیا جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا اب اس کا سب سیکشن 2 ہے ویڈاؤ پریجوڈیس to the provisions of سب سیکشن 1 ٹھیک ہے where the drug court is satisfied اگر ماملا court میں اور court سیٹسفائی ہو جاتی ہے on the application of the inspector انسپیکٹر کے application پہ اور otherwise and after such inquiry as may be necessary that drug contravene the provision of this act یا پھر ایک inquiry کے result سیٹسفائی ہو جاتی ہے دیکھیں دو ترہا سے ایک انسپیکٹر کی investigation پہ یا کس inquiry کے result پہ کوٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ drug contravene کری ہے provision of the act the drug court may order that such drugs may be forfeited تو وہ کہ سکتی ہے کہ اس drug کو کبزے میں لے لوں فورفیٹ کل لوں to the federal government federal government کبزے ملے اور as the case may be provincial government upon such order being made such drug may be destroyed or destroy or otherwise dispose of or as the government made direct an inspector shall release any drug or article seized by him under this act when he is satisfied that all the provisions of the act and the rules with respect there to have been complied with an inspector release drug or article seized when he is satisfied when he satisfy that the provision of the act of the rules that compliance is when compliance it will release seizure now cognizance of offense cognizance in many students have many issues cognizance is a new word there two things are cognizance means magistrate or magistrate power or judicial power it relates your judicial mind apply this magistrate is judicial mind apply some offenses which we call cognizable non cognizable cognizable offense serious offense for example murder or rape or this offense or this is police that you can give it F.I.R. directly or inspector gave it F.I.R. دے دی اور اس پہ پولیس جو ہوتی ہے یہ without drug court کے order یا court کے order یا کوئی بھی magistrate کے order کے یا اس کی اجازت کے بغیر investigation کو start کر سکتی ہے arrest کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ serious چیز ہوتی ہے تو پولیس اپنی طور پر وہ کر سکتی ہے cognizance یہ ہوتا ہے cognizable offense ہوتے ہیں یہ serious offense ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بڑا ضروری ہے اس میں FIR complaint ہو سکتی ہے اس میں پولیس جو ہوتی ہے arrest کر سکتی ہے without any warrant اس کو warrant نہیں چاہیے ٹھیک ہے start کر سکتی ہے اپنی investigation کو without any court order اور approval from magistrate پولیس اپنا action لیتی ہے ٹھیک ہے جیسے FIR launch کر لیتی ہے یہ serious offense cognizable offense اس کے مقابلے ہوتے ہیں non cognizable offense non cognizable offense ہوتے ہیں جو serious اتنی نہیں ہوتے in nature پولیس جو ہوتی ہے نا arrest نہیں کر سکتی without warrant اگر پولیس نے arrest کرنا ہے تو اس کو warrant چاہیے warrant گرفتاری چاہیے اور وہ warrant کون دے گا in case drug court دے گی magistrate ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور FIR نہیں ہوتی ہے اس میں complaint ہو سکتی ہے FIR نہیں ٹھیک ہے تو کچھ یہ جو offenses ہوتے ہیں cognizable ہیں کچھ non cognizable ہوتے ہیں ٹھیک ہے cognizors of offenses میں ہوتا ہے کہ آپ offense کی nature کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ cognizance مانگتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے پڑا کہ import ہو رہی ہے export ہو رہی ہے ٹھیک ہے spurious drug بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے آپ نے ستائیس والے سیکشن پڑھے آپ نے تائیس پڑھے چار پڑھے ٹھیک ہے تائیس اور تائیس اور ساری چوبیس میں کہنا تھا تائیس اور چوبیس پڑھے آپ نے تو تائیس اور چوبیس کیا تھا پہلے میں آپ کو دکھا دوں ایک بار یہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ بن جائے آپ کی بیس بن جائے تاکہ آپ کو کبھی بھولے ہیں تائیس تھا import manufacture sale of the drug اس میں کیا ہے spurious drug imitation misbranded adulterated substandard expiry والی drug manufacture کر رہے ٹھیک ہے without any license ٹھیک ہے sale کر رہے import export کر رہے ٹھیک ہے license کے بغیر چیزیں ہو رہی ہے supply ہو رہی ہے pedal hawking ہو رہی ہے اور اس کے بعد import export ہو رہی ہے کسی substance کی mixture of substances کی جو drug نہیں ہے یعنی وہ جالی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں پھر چوبیس والا آپ نے پڑھے control of advertisement ٹھیک ہے اب یہ 23-24 کا کیونکہ اس میں cognizors میں ذکر آنے تو اس لئے میں آپ کو دوبارہ سے revise کروایا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھتے ہیں subject to the provisions of section 19 subject to provisions of section 19 section 19 پہ بھی آپ ایک بار دیکھنے کیا ہے section 19 جو ہے آپ نے بڑی detail میں پڑا تھا کہ یہ ہوتا ہے جو drug inspector کا procedure for inspectors ہوتا ہے کہ جب وہ seize کرتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس کے sample بھی لے سکتا ہے seizure کر سکتا ہے seal کر سکتا ہے اس کو کسی بھی کر کے mark کر سکتا ہے اس جگہ کو portions کو seal کر سکتا ہے جو sample کے پہ لیتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ جو چیزیں اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے sampling کرنی ہے تو اس کے portions کو کس طرح سے اس نے لینا ہے اس کے کتنے portion بنانے ہیں تین portion بنانے ہیں چار portion بنانے ہیں اس کو suitably mark کرنا ہے پھر انہوں نے کس کس کو بھیجنا ہے اس نے laboratory کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے پاس کون سا portion رکھنا ہے اور اس کو مطلب یہ ساری چیزیں جو inspector کیسے کیسے کرتا ہے پھر وہ اگر چیزیں اس نے دیکھی اپنی اور اس کے پاس reason to believe ہے کہ یہاں پہ چیز ہو رہی وہ اس کو seize کر سکتا ہے کبزے میں لے سکتا ہے پھر اس کے بعد اپنی seal لگائے گا اس کے اوپر اس کو mark کرے گا وہ drug code بھیجے گا central essencing board کو بھیج سکتا ہے registration board کو بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ساری powers ہوئے اپنی exercise کر سکتا ہے جو اس کی section 18 میں یہ ساری چیزیں جو آپ نے اس کی procedure میں پڑھا تو یہ ساری چیزیں جوتی ہیں یہ بھی cognizors کے اندر آپ کو important آپ کو important ہے کیونکہ یہ آپ کو سمجھنے میں مدد کریں اب آپ کو cognizable non cognizable offenses کا پتہ چل گیا cognizable offenses کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا judicial mind apply کرے کسی investigation پہ اور سارے offenses کو سامنے رکھے cognizors مانگے گا یا نہیں مانگے ٹھیک اچھا اب اس میں یہ ہے کہ subject to the provisions of section 19 کہ procedure کو مدد نظر رکھتے وے procedure of inspector کو مدد نظر رکھتے وے no prosecution shall be instituted under this chapter اس chapter میں کوئی بھی prosecution نہیں لے سکتا بندہ ٹھیک ہے except کس کے سیوان نہیں لے سکتا کون ہے جو صرف مانگ سکتا فیڈرل انسپیکٹر یا پھر provincial انسپیکٹر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ cognizance کا مطلب کہ اپنا judicial mind apply کرتے وے prosecution کو مانگ نا prosecution یعنی کہاں سے مانگ سکتے ہیں central licensing board سے registration board سے drug court سے جہاں پہ بھی procedure کے تا ہے ٹھیک ہے کون مانگ سکتا ہے کون مانگ سکتا ہے prosecution کو institute کروا سکتا ہے procedure کہتا ہے وہ federal inspector یا provincial inspector ٹھیک ہے تو کوئی بھی اس کے لائوہ نہیں ہوگی except by a federal inspector where the prosecution is in respect of the contravention of clause h of sub section 1 of 23 اب دوبارہ سکو غور سے پڑے no prosecution shall be instituted under this chapter except کوئی بھی prosecution کو نہیں مانگا جائے گا یعنی کوئی بھی inspector prosecution demand نہیں کرے گا سوائے federal inspector کے where the prosecution is in respect of a contravention of clause h of sub section 1 of section 23 and 24 23 آپ کو یاد ہے کون سا import export والا جو میں نے بتایا تھا اور 24 کون سا آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دیماؤ میں 24 control of advertisement کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 23 یہ والا تھا پیڈل hawking imitation misbranded spurious adulterated ٹھیک ہے یہ والے ساری چیز تو کوئی بھی جو ہوگا وہ نہیں مانگ سکتا جو cognizance ہے سوائے کوئی بھی بندہ اس کی prosecution نہیں مانگ سکتا سوائے ایک federal drug inspector کے ٹھیک ہے where the prosecution is in respect of contravention of the clause H ٹھیک ہے اگر وہ اس نے 23 کی یا 24 کی contravention کی ہے clause H of subsection 1 ٹھیک ہے clause H بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں 23 کا یہ clause H یہ import manufacture for sale or sell of any substance of the mixture of substances which is not a drug but it is presented in form of or manner which is intended or likely to cause the public to believe it is a drug لیکن وہ drug نہیں ہے لیکن وہ drug تور پہ شوکی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ 23 1 H تھا ٹھیک ہے 24 ولا advertisement کا تھا ٹھیک ہے اب دوبارہ اس پہ آتے ہیں کوئی بھی prosecution نہیں مانگی جائے ٹھیک ہے except by a federal inspector where the prosecution is in respect of the contravention of the clause H ٹھیک ہے جہاں پہ وہ H تائیس کے subsection 1 اور clause H کے تہت ہو اور section 24 کے تہت ہو اور any of the provisions of this Act اور the rules relating to the import or export of the drugs or the manufacture for the sale or the sale of the drugs which is not for the time being registered or for the manufacture for sale or which a license is not for the time being enforced ٹھیک ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے یاد رکھیں یہ 23 اور 24 کی چیزیں اس نے بتائی ہوئے تو کوئی بھی prosecution نہیں مانگ سکتا سوائے federal drug inspector کے جہاں پہ یہ ساری contraventions ہو جو کہ contraventions ابھی آپ کو بتائی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یا پھر کوئی بھی prosecution نہیں مانگ سکتا سوائے سبھائی drug inspector کے پروائیڈ داد where the public interest so requires the federal inspector may with the prior permission of the federal government institute a prosecution for a contravention of any other provisions of this act کہ جہاں پہ ایک تو provincial inspector کرے گا اور ایک provision ہے اس میں کہ جہاں public interest require ہے وہ federal inspector federal government کی مرضی سے prosecution مانگ سکتا ہے کسی بھی contravention کے لیے any other provision of this act کسی اور provision of this act کے بھی اب آپ کو کچھ چیزیں بتائیں کہ 23 1 H میں section 24 میں اور any of the provision of this act اور rules relating to the import export of the drug manufacture for the sale اس میں اس نے prosecution مانگ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھے ہیں اور یہ سبھائی drug inspector مانگے گا اور کون مانگے گا provincial drug inspector اور سبھائی drug جو ہے سبھائی اور federal drug inspector مانگے گا اور جو federal drug inspector ہے وہ ان سب کے الٰوہ بھی کسی بھی کسی مانگ سکتا ہے اور میں اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں اس کو پر انویسٹیگیشن کو کہر اس کو پروسیگیٹ کروا کے اس کو ڈرگ کو ٹھیک جانا چاہتا ہوں not with standing anything contained in the code of criminal procedure ٹھیک ہے 1898 اپنی یاد اکھتا ہے code of criminal procedure کب آیا تھے 1898 میں act of 1898 آئی ہے ٹھیک ہے an offense punishable under this chapter other than an offense mentioned in sub section 1 shall be non cognizable ٹھیک ہے non cognizable کیا ہوگا جو کہ جس پہ FIR نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اوپر والے جو تھے وہ کیا تھے cognizable ہو سکتے تھے ان پہ آپ FIR مانگ سکتے ہیں سیریس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے not withstanding anything contained in the code of criminal procedure an offense punishable under this chapter other than an offense mentioned in sub section 1 of section 27 shall be non cognizable جو offense اس chapter میں mentioned other than offense 27 1 کے لاوہ 27 1 کے لاوہ وہ non cognizable ہے اس کا مطلب کیا ہے باقی cognizable 27 1 والے کیا ہے وہ 27 1 کے لاوہ والے کیا ہے an offense punishable under this chapter اس پورے chapter میں offences ہیں کافی اس کو تھوڑا simplify کرتے آپ نے پورے chapter پڑھا یہ chapter 4 ہے اس میں جو offences ہیں na ٹھیک ہے other than an offense punishable under this chapter other than an offense mentioned in section 27 27 کے ilاوہ والے non cognizable ہیں جن پہ FIR نہیں ہو سکتی جن پہ arrest نہیں ہو سکتا without warrant جس پہ police فوری action نہیں لے سکتی یعنی وہ non cognizable بل than 27 والے ٹھیک ہے 27 ایک والے کیا ہیں cognizable 27 ایک ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ کیا ہے آپ کو دوبارہ سے یاد ہو جائے آگا 27 والے 1 2 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ 4 والے تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 27 1 2 3 4 ٹھیک ہے 27 اب آپ کو section یاد ہو جانا چاہیے اور اب یہ آپ نی یاد کرنا ہے very important an offense punishable under this chapter other than an offense mentioned in sub section 1 of 27 27 1 کے ilاوہ non cognizable ہے تو cognizable کون سا ہے سوال آگیا آپ کو بتائیں cognizable کون سا 27 والا اور cognizable کون سے نہیں ہے یعنی کہ non cognizable کون سا 27 کے ilاوہ اب اپنے دماغ میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوششن آپ کو بتائیں cognizable offense کون سے ہیں تو کون سے 27 1 میں 27 1 کیا کوئی بھی export کر رہے امپورٹ کر رہے مینی فکر رہے جالی سپوری اس کو یا ریجیس تر نہیں ہے یا مینی فکر والے کیا یہ cognizable ان پہ cognizance ہو سکتی ہے ان کے پر arrest ہو سکتے ہیں without warrant arrest ہو سکتے ہیں investigation پولیس کر سکتی ہے 27 والے cognizable اور ان کے لاوہ کیا ہے non cognizable اب آپ cognizable اور non cognizable کا difference پتے چل گیا آپ کو یہ پتے چل گیا کہ cognizable offense کون سے ہیں اس ایکٹ میں non cognizable کون سے ہیں ٹھیک ہے اور اب آپ نے یہ لکھ بھی لینے اپنے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد no court other than drug court shall try an offense punishable under this chapter اچھا اب یہ جو سارے ہوئے manufacture اور spurious imitation cognizable non cognizable offense اس میں جو مجاز عدالت ہے ٹھیک ہے concerned یا competent authority سے کہیں یا concerned court کونسی ہوگی وہ drug court ہوگی ٹھیک ہے drug court یاد آپ رکھ ہے تو یہ سارے جو ہم cases بناتے ہیں drug inspector یہ کہا جاتے ہیں drug court میں nothing contained in this chapter shall be deemed to prevent any person from being prosecuted کوئی بھی chapter جو ہے اس ٹھیک ہے وہ بندہ بچ نہیں سکتا کسی اور کانون کے تحر from prosecution for any act or omission which constitutes an offense punishable under this chapter اگر اس نے ایسا کوئی offense کیا یا کچھ omit کیا کوئی اس نے contravene کیا ٹھیک ہے کوئی ایسا offense جو پنیشبار اس chapter میں تو بچ نہیں سکتا اور to require the transfer to a drug court of any case which may be pending in court immediately before the establishment of the drug court ٹھیک ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ prevent نہیں ہو سکتا یہ اس chapter میں کچھ بھی ایسا نہیں جو prevent کر کسی بھی بندے کو prosecute ہونے سے کسی بھی قانون کے تحت جس میں اس نے یہ جرائم کر دیے ہوئے ہیں یا پھر اس میں یہ requirement بن جاتی ہے کہ اس کو لے کے جائے جائے درگ کوٹ میں ٹھیک ہے تو اگر اس نے جرم کر دی ہے اور یہ ایک چیز ہے کہ مجاز عدالت میں اس جرم کے تحت کیس کو لے کے جائے جائے اگر چیز اسٹیبلش ہے ٹھیک ہے تو وہ پریونٹ نہیں ہو سکتا بندہ from being prosecuted ٹھیک ہے اگر چیز پینڈنگ کوٹ ٹھیک ہے اب جب ڈرگ کوٹ ہے جیسے کہ سیکشن میں 31 ڈرگ کوٹ کی ڈرگ کوٹ اپنی ہے ٹھیک اس طرح ڈیفرن ڈیفرن ڈیفیشن میں ڈرگ کوٹ ہے ڈیفیشن کی ٹھیک ہے ڈرگ کوٹ ہے جیسے لہور کی ڈرگ کوٹ ہے مثال آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جیج بیٹھتے ہیں ڈرگ کوٹ کے جو چیئرمن اتر ڈرگ کوٹ اور ساتھ ان کے دو میمبر بیٹھتے ہیں ٹیکنیکل کوٹ میں جا کے یہ سارے کیسے کا ٹرائل ہوتے ہیں جب میں آپ کو بتایا کہ کوپر کوگنیزیابل offence نون کوگنیزیابل offence یہ کہاں جائیں گے انڈ پہ مجاز ادالت یعنی ڈرگ کوٹ میں ڈرگ کوٹ کون بنائے گا وفا کی حکومت بنائے گی فیڈرل گورنمن بنائے گی ٹھیک ہے ڈرگ کوٹ as it considers necessary and where it establishes more than one drug کوٹ shall specify the notification اور جب وہ ایک سے زیادہ کوٹ بنائتی ہے تو وہ specify کرے گی notification میں there territorial limits within which of the class of the cases in respect of which each one of them shall exercise jurisdiction under this act for example ایک drug کوٹ بنتی ہے اور a number of بنتی ہیں تو number of drug کوٹ بنیں گی تو اس کی territorial limits ہوں گی فارج میں lahore کی drug court ہے تو lahore کی case سنے گی وہ kasoor کے case سن سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے districts کے different cases وہ سن سکتی اور اس کی territorial limits ہوں گی کہ وہ lahore کی town کی kasoor کی cases سنے گی ٹھیک ہے اور سارے drug inspectors ہوں گے وہ اس عدالت سے رجوع کریں گے سب section 2 سب section 2 میں ہے drug court shall consist of a person who is or has been or is qualified for appointment as a judge of high court chairman who is chairman who is judge which can qualify who is already or is qualified for appointment or qualify is capable that he can be the who shall be the judge and two members being persons who in the opinion of federal government are experts in the medical or pharmaceutical fields this retired this is a service or some members that the federal government can understand that this pharmaceutical field expert for example some professor or dean or some primary secondary health department in pharmaceutical PhD or scholar or PhD expert or graduate provided that for deciding applications of bail of the chairman bail the chairman or any other members shall consider full quorum of the drug code جب bail کا case آتا ہے for example جب ایک drug inspector نے ایک بندے کے خلاف FIR دی FIR پہ اس کی investigation complete کی پولیس نے یہ investigation start کر دی آپ سمجھیں کہ اس investigation start کر دی FIR پہ start کر دی تو اس کو arrest بھی کر سکتا ہے اگر اس نے arrest کی ہے تو apply کر دی گ pre arrest bail قبل as giraf tari یا bad as giraf tari arrest سے پہلے یعنی post arrest bail تو جب bail application آئے گی اس accuse کی طرف سے تو یہ chairman drug court جو judge ہوگا اور ساتھ اس کے دونوں جو member ہوں گے وہ بیٹھیں گے اور اگر quorum ہے quorum کم سے کم کتنے لوگ ہونا چاہیے تو chairman drug court plus ایک member کم سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے total کتنے ہو گئے تین یعنی کہ ایک judge اور دو members ہوتے ہیں لیکن اگر bail case آئے تو کم سے کم judge اور ایک بندہ ضرور ہو تیسرا subsection کیا کہتا ہے a drug court shall sit at such place or places as the federal government as the case may the provincial government may direct وہ ایسی جگہوں بیٹھے گی جہاں پہ federal government اور provincial government direct کرے گی a drug court shall have the powers conferred by the code of criminal procedure 1898 on a court of the session exercising original jurisdiction تو اس کے ہوں گی ٹھیک ہے our jurisdiction ہوگی post کی ہوگی ٹھیک ہے subsection 5 a drug court shall not merely by reasons of a change in its composition be bound to recall and rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded by or produced before it drug court shall not merely by reason of a change in its composition ٹھیک ہے be bound to recall اب ایک drug court نے for example ایک case کو سن لیا evidences کو سن لیا witnesses کو سن لیا ٹھیک ہے record کر لیا اور اس کے سامنے آگئے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ drug court کا chairman change ہو گیا یا اس کے technical member change ہو گئے اس کی یعنی composition change ہو گئی تو composition position و ہے وہ given نہیں ہے act میں تو کیا procedure کو فالو کر سکتی ہے ڈیاش code of criminal procedure 1898 کو for the trial of summons cases by magistrates ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے پہ case بنا اس کو سمن جاری کرتا ہے drug court تو code of criminal procedure سمن جاری کرتا یعنی کہ وہ ایک مجرم ہے اس کو کوٹ میں طلب کرنا ہے تو drug court کا جو chairman ہوتا ہے جو judge ہے وہ ایک سمن پہ سائن کرتا ہے اس ملزم کے نام ہو جائے سمن یا پھر drug inspector کی حضر ضرور ہی ویٹنیس کے حضر ہو ویٹنیس کے نام ہو سمن ویٹنیس تک جائے گا وہ اس کو ریسیو کرے گا اور پھر وہ آئے گا تو یہ power جو سمن والی ہے code of criminal procedure کے تحت جہاں پہ کوئی procedure نہیں ہے تو وہ یہ بھی کرتا drug court اگر ایک بندے کو drug court جو ہے ادھر سے ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے تو وہ اپیل کرے گا ہائی court میں ڈبل bench کے سامنے within 30 days of the judgment ٹھیک ہے پرویزن سیکشن نمبر 5 & 12 or limitation act قب آیا 19 0 8 من limitation act ڈیش 19 0 8 تو جو limitation act کی پرویزن سیکشن 5 اور 12 اس کی پرویزن shall be applicable to an appeal refer to in sub section 7 جب ایک drug court میں بندے کو سزا ہو گئی تو وہ کیا کرے گا double bench کے سامنے جائے گا within 30 days اور جب وہ یہ کام کر رہا ہوگا تو اس سب کے اوپر limitation act کی جو section 5 اور 12 وہ لاغو ہوتا ٹھیک ہے یہ اپنی یاد رکھنے یہ objective یہ کچھ important چیزیں ٹھیک ہے چپٹر 4 کی تو میں چاہر رہا ہوں کہ آپ کو کور کروا دوں ٹھیک ہے اب آتے ہیں پلی کے اوپر تھوڑا میں جلدی جلدی پڑھوں گا اور آپ کو کروا ہوں گا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے سیمپل ہی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے ڈیفینس میں یہ نہیں کہہ سکتا جب اس کی پروسیکیوشن مانگی گئی ہے اور اس کو پروسیکیوٹ کر دیا گیا پروسیکیوٹ کر کے اس کا case جب ڈرگ کوٹ میں آ گیا تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے یہ علمی ڈیفینیوٹ مصلاہ ہوتا ہے عدل ڈیفینیوٹ جس میں کوئی بھی اور چیز مکس ہو جاتی ہے یا سبسٹینڈر جو کہ اسے بھی پورا یا سبسٹینڈر ہو جائے کوئی بھی چیز یہ تینوں نہیں ہوں گی مس برین عدل ڈیفینیوٹ سبسٹینڈر ہے آہ ایڈ کی جاتی ہے for the carriage or the consumption and not to increase the bulk weight or measure of the drug or to conceal its inferior quality اور other defect اور there is decomposed substance which is result of the natural process of decomposition ابھی یہ ساری چیز نا ڈرگ کو بناتے بھی کی جاتی ہیں تو اس پہ بھی پلیز ہو ہے اس وہ نہیں لی جا سکتی ٹھیک ہے decomposition is not due to any negligence ٹھیک ہے اور provided کیا ہے such decomposition is not due to any negligence on the part of the manufacturer or the drug or the dealer thereof and that it does not render the drug injurious to health or does not make it substandard ٹھیک ہے پلی آپ نہیں لے سکتے کہ آپ کو ignorant پتہ نہیں تھا sub section 1 کے تحت پلی کی اور 2 کے آپ نے یہ ساری چیزیں misbranded adulterated substandard کروا دی ٹھیک ہے اس کی manufacturer میں یہ سارا کچھ اور لیکن اگر آپ نے یہ دی کمپوزیشن ہوئی ہے اوپر جو آپ ساری پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈی کمپوزیشن ہوئی ہے اور وہ آپ کی نگلیجین سے نہیں ہے ٹھیک ہے اور پارٹ مینیف کری اور درگ اور دی دی اگر اور دی 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 ڈی ساری دی اس میں یہ پرویزی ہے ٹھیک ہے آہ پرسن نور بیگ دی 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 thereof shall not be liable for the contravention of the section 23 if he proves کوئی بھی بندہ آپ نے پڑھے ہیں 23 کی ساری تھی import of sub standards پوری یہ ساری چیزیں تو کوئی بھی بندہ not being the manufacturer of a drug جو manufacturer نہیں ہے اور اس agent یا اس کا agent نہیں ہے for the distribution thereof وہ نہیں ہوگا liable contravention of 23 کا اگر وہ یہ ثابت کر دے that he did not know and could not with reasonable diligence have ascertained that the drug is anyway contravened the provisions of this act and that the drug while in his possession remained in the same state as when he acquired it and اگر وہ پروف کر دے کہ اس نے اپنی کوئی مرضی سے نہیں کیا یہ کام ٹھیک ہے اور یہ چیز اس کی وجہ سے نہیں ہوئی that he acquired the drug from a dually license manufacturer یا پھر اس نے یہ drug لی ہے اور ایک license manufacturer سے لی ہے اور اس اوثرائز ایجنٹ یا پھر اس نے اوثرائز ایجنٹ سے لی ہے اور کسی importer سے indenter سے resident سے پاکستان کے under a written warrant کو اس کے ورانٹی دی اس نے ساتھ اندہ پرسکائیڈ فرم ستیٹنگ اور وہ ہی میں نے آپ کو کھا تھا کہ ورانٹی کے نیچے چیزیں لکھی ہوتے ہیں کہ میں ورانٹی دے رہا ہوں کہ یہ چیز قولیٹی ہے in particular the batch number of the drug and the signed by such person that the drug does not in any way contravene the provisions of the section 23 and that the drug while in his possession was properly stored and remained in the same state as when he acquired it and that the drug has been manufactured by the manufacturer holding a valid license to the manufacturer of drugs and permission to اگر ایک for example اس کی سادہ مسال آپ کو دیتا ہوں ایک سٹور پر drug انسپیکٹر گیا اس نے وہ میڈیسن پکڑ لی اس کو سیمپل کروایا وہ سب سٹینڈر نکلی تو وہ drug انسپیکٹر کہتا ہے اس سٹور والے کو کہ تم نے یہ میڈیسن بنائی ہے کیا تو جو سٹور والے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ میں نے نہیں بنائی اور میں نے یہ وارنٹی میرے پاس ہے اس کی کہ میں نے ایک ڈسٹریبیٹر سے لی یا وارنٹی میرے پاس ہے کہ یہ منیفیکچرر نے ڈسٹریبیٹر کی تو ڈسٹریبیٹر نے وارنٹی کے ساتھ مجھے دی ٹھیک ہے تو وہ وارنٹی بس دکھا دے تو یہ پروو ہو جائے گا کہ ہاں اس نے وارنٹی کے ساتھ میڈیسن لی لیکن وارنٹی دینے والے کا قصور ہے تو پھر وارنٹی دینے والے کوئی لیٹر لکھے گا اس کو بلائے گا کہ بھئی تم نے یہ غلط کیوں دی تو بردن شفٹ ہو جائے گا کس سے اس سیل کرنے والے سے اس بنانے والے پہ ٹھیک ہے مینیفیکچرر پہ پرو 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 ڈسٹریبیٹر دیفنس انڈر دا کلاوز بی جو کلاوز بی کا ہے نا شیل بی اوپن تو اپرسن آنٹی ایف ہی 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 within 7 days of the service on him of the summons sent to the inspector a copy of the warranty with a written notice stating that he intends to reply upon it and giving the name and address of the warrantor اس میں سیمپل ہی ہوتا ہے کہ جب for example ہم ہم جب انسپیکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک جاتا ہے اس پہ ایک فارمیسی پہ اس سے وہ اٹھاتا ہے for example پانچ میڈیسن for example میں مسال دے رہا ہوں پانچ میڈیسن کی وہ اس کو کہے گا مجھے وارنٹی دو اور مجھے سات دن کے اندر یہ جمع کرو میرے آفس میں ٹھیک ہے یا مجھے یہ جمع کرو ٹھیک ہے سات دن ہوتے ہیں اس کے کہ وہ اس کی وارنٹی دے اگر اس کے پہ وارنٹی نہیں ہے تو کانون کے مطابق سات دن کے اندر وہ ڈسٹریبیٹر کرتا مجھے وارنٹی دو ڈسٹریبیٹر اس کو وارنٹی پروائیڈ کر دیتا ہے اور وہ اس کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ویلیڈ آئی ہے اگر سات دن کے اندر اندر وہ یہ وارنٹی نہیں دیتا تو کانون کے مطابق پھر وہ کسوروار ٹھیک ہے اور اگر وہ وارنٹی دے دیتا ہے تو وہ کسوروار نہیں ہے کہ اس نے وارنٹی پروائیڈ کر دی within 7 days as per law اور اب وہ بڈن شیفٹ ہو گیا ڈسٹریبیٹر پہ تو ڈرگ انسپیکٹر لیٹر لکھ دیتا ہے سامن لکھ جیتا ہے اس کو دسٹریبیٹر کو کہ اب آپ کے پاس سات دن ہے آپ دو مجھے وارنٹی تو اگر وہ وارنٹی نہ دے تو کسور کس کا دسٹریبیٹر کا اور اگر وارنٹی دے دے مینیفیکٹر رکی تو لیٹر پھر اینڈ پہ ڈرگ انسپیکٹر اس کو لکھے گا مینیفیکٹر کے بھائی آپ بتاؤ ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے آپ کی سبسٹینڈڈڈ ڈرگ ہے انسپیکٹر کی وارنٹی فار ایزمپل سات دن کے اندر اندو وہ نہیں دیتا ایک فارمیسی والا ٹھیک ہے وہ آپ کو پروف دے دے کہ بھائی میں نے یہ دیکھے میں نے اس کو ریٹر لکھ دیا وارنٹر کو تو میں آپ کو دے دوں گا تو اس پہ بھی پھر یہ بچ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ پلی لے سکتا ہے اپلیکیشن آف لاؤ رلیٹن تو کسٹم پاورز آف آفیسر ہوگی یہ جلدی سے پلھنے لاؤ پاور exercnia hein ٹھیک ہے ٹھیک ہے تک ڈا ڈ 학 ڈا ڈا ڈ ڈ ڈ ڈ drugs the import of which is which is prohibited under this act and officers of the custom and the officers to whom any of the function of an officer of the custom have been interested under the said act shall have the same power in respect of such drugs as they have for the time being in respect of such goods of a for set for example customs may import export ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو custom کے جو officers ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ والی powers ہوں گی ان کے related اور اس کو exercise کر سکتے ہیں جو اس کی import export پہ لاغو ہو سکتے ہیں powers ٹھیک ہے with prejudice to the provisions of the subsection 1 یہ تو آپ نے اپنے پر پڑھا ہے an officer of the customer or the federal inspector or any other person as may be authorized by the federal government in his behalf may detain an imported package تو کوئی بھی جو ہے نا officer جو federal government جوتی ہے authorize کرتی ہے وہ کوئی بھی officer جس کو authorize کر دے تو وہ detain کر سکتے ہیں اسی imported package package کو جس پہ اس کو شک ہو کہ اس میں کوئی ڈرگ ہے which he suspect to contain any drug the import of which is prohibited جس کی import prohibited ہے اس کے لیے import license چاہیے جو بھی ایسا چیز ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں detain کر سکتے ہیں اپنے پاس and shall forthways report such to detention to the licensing authority and if required it forward the package or samples of any suspect drug found therein to a laboratory اور اگر اس کوئی شک ہے کہ اس کا license نہیں ہے تو اس کو licensing authority کے پاس بھیج سکتا ہے اگر اس کوئی شک ہے کہ یہ اس کی quality نہیں سہی ہے کچھ اس میں مسئلہ ہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے sampling کے لیے بھیج سکتا ہے drug lab ٹھیک ہے section 34 offences by companies where the person guilty of an offence under this act is a company corporation firm or institution every director partner employer of the company corporation firm or institution who with whose knowledge or consent the offence was committed shall be guilty of the offence جب drug inspector case بناتا ہے نا for example ایک drug اس نے لی drug laboratory بھیجی وہ پوریت ثابیت ہوگی یعنی وہ جالی ثابیت ہوگی تو جس company نے وہ medicine بنائی ہوئی ہے یا وہ substandard ہوگی یا یا adulterated ہوگی تو جس company نے وہ medicine بنائی ہے تو ظاہری بات ہے وہ company کے جو مالک ہوگا اس کا director اس کا owner partner ٹھیک ہے وہ سارے جو ہوں گے employee وغیرہ وہ اس company کا حصہ ہے تو وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے وہ بھی guilty ہوں گے تو drug inspector کیا کرتا ہے اس کے company کے for example company x company ہے تو x کا owner partner اس کا corporation اس کا جو employee director partner employee company corporation ان سب کا نام ڈالتا اس میں ٹھیک ہے اور بھی لوگ ہوتے ہیں quality control in charge quality assurance in charge اور production in charge تو ان سب کے نام اس میں ڈالتا تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ offense انہوں نے کیا ہوتے ہیں یہ سارے guilty ہوتے ہیں company itself جو ہوتی اس کا بھی نام ڈالتا ہے پہلے company کے itself ہوتا ہے company کے itself نام ہے company x پھر نیچے اس کے director کا پھر اس کے باقی نام کو پوری list ہوتی ہے تو company itself بھی guilty اور باقی لوگ بھی guilty publication of offender's name if a person is convicted of an offense under this act it shall be lawful for the drug court to call the offender's name place of the residence and offense of which he has been convicted and penalty which has been inflicted upon him to be published at the expense of such person in such newspaper or in such other manner as the court may direct تو اگر ایک بندے کا نام وہ کنوکٹ ہو گیا سزا یا ہوتا مجرم ہو گیا ٹھیک ہے مجرم ثابت ہو گیا سزا ہو گیا اس کو تو اس بندے کے مجرم کے expense پہ وہ drug court چاہے تو اس کا نام اخبار میں دے سکتی ہے the expense of such publication shall be recoverable in the same manner as the fine is recoverable جب drug court سے fine ہوتا ہے نا تو اس کا fine کا وہ جو slip ہوتی ہے وہ بندہ وہیں پہ وہ slip لیتا ہے پھر اس کا وہ fine pay کرتا ہے اور پھر اس کو وہ paid کی receipt مل جاتی ہے اسی طرح سے جب اس کو اگر وہ drug court کا judge order کر دینا کہ میں اس کو یہ سزا دے رہا ہوں اتنے سال کی قید اور اتنا جرمانہ کرتا ہوں اور اس کا نام جو ہوگا وہ order کرتا ہے اس کا نام بھی newspaper میں دیا جائے گا تو اس newspaper میں دینے پہ جو خرچہ ہوگا وہ fine جیسے recover کرتا ہے اسی طرح سے وہ recover کر لے گا power to exempt کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو فیڈرال گورنمنٹ ہے پبلک انٹرس میں گر ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے کہ گزت میں نوٹیفائی کر کے کسی بھی ڈرگ یا اس کی کلاس کو اور ڈرگ کو کسی بھی پروبین سے ڈرگ کر سکتی ہے ٹھیک ہے inspectors to be the public servants 37 section ہے every inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of the section number 21 of the Pakistan Penal Code and shall be officially subordinate to such authority as the government appointing him may specify in his behalf یہ simple ہے indemnity یہ بڑا important ہے indemnity یہ ہوتا ہے کہ کئی بار کوئی چیز نہ کسی سے غلط ہو جاتی ہے کسی سے بھی غلط ہو سکتی ہے ایک گورنمنٹ ایمپلوئی یا سمجھے وہ کوئی چیز کر رہا ہے پولک انٹرس میں کر رہا ہے اچھے مقصد سے کر رہا ہے اچھے نیئے سے کر رہا ہے اور وہ چیز کہیں جا کے غلط ہو رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے except as otherwise expressly provided expressly provided in this act no suit مطلب کوئی لیگل کاروائی prosecution اور اینی اڈر لیگل پروسیڈن shall be against the government گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوگی اور اینی ادر آثورٹی اور اینی پرسن فر ایسن بھل گورنمنٹ آفیسر ہے فر اینی ٹھے گوڈ فیتھ وہ اگر اس نے گوڈ فیتھ میں کیا ہے done اور intended to be done under this act اور اینی رول ٹھیک ہے تو اگر اس نے گوڈ فیتھ میں دیکھ کیا ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی لیگل کاروائی نہیں ہوگی finality of finality of the orders section 39 save as otherwise expressly provided in this act every order passed or decision given by any board or drug court or any other authority under this act shall be final court نے board نے یا کسی نے order کر دیا اس act کے تہہے تو وہ final ہوگا and shall not be called in question by any or before any court or other authority تو وہ کوئی court اور authority اس کو question نہیں کر سکتے اب آ رہتے ہیں section 40 پہ publication of the result of the test or analysis it shall be lawful for the federal government to publish in such manner as it may deem fit the result of any test or analysis of any drug for public information and to pass such orders relating to the withdrawal of such drugs from sale and disposal as it may publish for public information in such manner as it may deem fit any information related to the drugs or to the use of the drug in specified circumstances جیسے کوویڈ کی where any person کر رہا ہے اور central licencing board یہ سمجھتا ہے کہ public کو ڈینڈنجر کر رہا ہے خطرے میں ڈال رہا ہے the authority میں after given such person and opportunity of being heard اس کو پہلے ایک شو کاؤز لیٹر ڈالی وارننگ دے گی وہ پرسنل ہیرنگ ہوگی اس کی وہ جائے گا شو کاؤز کرے گا کہ وہ شو کرے گا اپنا کاؤز کہ اس نے کیوں ایسا کیا اور اس کے بااد وہ کینسل کر سکتے ہیں جو licencing authority ہے the licences of the import export manufacturing of the or thus sale licences جیسے فارمیسی کا جو ایک لائسنس to sale drugs ہوتا ہے تو اس کو بھی cancels کر سکتا ہے اور to such person اور suspend such licences for a specified period 42 کیا cancellation suspension registration of registered drugs ایک drug registered drab سے اب آگے کیا ہوتا وہ cancel بھی ہو سکتی ہے registration اس کی where any person has been found to have contravened any of the provisions of this act or the rules in respect of any registered drug ٹھیک ہے اگر ایک بندے نے contravene کیا ہے ٹھیک ہے registered drug کے بارے میں کوئی بھی rule یا کوئی بھی provision of the act تو registration boards ہوگا نا اس کو شو کاؤز ڈالے گا اس کو سنے گا اگر وہ نہیں satisfy ہوا تو cancel کر دے رکھو تھا اور اس کے بارے بہت زیادہ ریکویس بھی آگئی تھی آپ سے یہ ریکویس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اس کو پڑھ لینا پورا اور آپ کو سمجھ آجائے آپ نے done لکھ دینا ہے کمنٹ میں اور آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آئی ہے یا پھر آپ کو کوئی اور فردر ایس پہ ایس چاہیے ٹھیک ہے تو میں صرف اس چیز کا ویٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف ریسپونس ضرور دیں کیونکہ آپ کا ریسپونس جوتا ہے وہ پھر مجھے اس چیز پر مجبور کرتا کہ میں آپ کو اور زیادہ explain کروں یا اس کو continue رکھ ہم ویڈیوز کو تاکہ آپ کو اس طرح سے سمجھ آتی رہی ٹھیک ہے آگے پھر ہم مجھ سے لینیس کو بھی ٹیچ کریں گے انشاءاللہ تھینک